بلیک میل کرنے کے حوالے سے یہ سب سے آگے پاکستان کی کسی یورسٹی میں اتنا بڑا سکینڈل آج تک رون مانی ہوا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں والدین میں ایک بہت بڑا پینک یا خوف و عراس پیدا ہو گیا ہے اسی طرح جو طلبہ ہیں طالبات ہیں ان میں خوف و عراس ہے اور یہ کافی عرصے سے اوتا ہا رہا تھا اب اس میں آپ کو جناب والا کیونکہ یہ سینسٹیف فورم ہے یہ باتیں باہر جاتی ہیں میں بتانا نہیں چاہوں گا بلکہ کچھ لوگوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا جو ویڈیوز بنے ہیں یا جن لوگوں نے اپنے کمروں میں کیل ہوا ہے اور کس طریقے سے ان بچیوں کو جو ہے مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اگر کوئی ایڈمیشن لینے کے لیے پیپروں میں زیادہ نمبر لینے کے لیے یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے یا کسی ٹور کے لیے جو ہے ان کو اس طرح کی جو ہے جال میں پسائے جانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ جنابے والا آپ کو یہ ہم فائدہ دیں گے اگر اس کے بدلے میں آپ اپنے عزت اپنے روایات پر کمپرومائز کریں تو یہ تو آفرین ہے کہ بلوچستان غیرتمند فرزندوں کی سرزمین ہے یہ ڈاکٹر شازیہ کی کیس کی وجہ سے ہوا تھا جب ایک بچی کے لیے بلوچستان میں دس سال تک آگ لگ سکتی ہے ایک خاتون کی عزت کیلئے بلوچستان میں اتنا بڑا شور برپا ہو سکتا ہے جس میں یہ سارے بلوچستان میں ہم لوگ اتجاج پر نکل آئے تھے یہاں تو ہماری سنکڑوں بچیوں کی عزتیں دعو پر لگی گئی ہیں انتظامیہ اس وقت مکمل طور پر سوشل میڈیا پر جوابات دے رہی ہے کہ جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کیا ہے ایف آئی اے کے حکام یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ تھی موسیقی